اینویسی اے آئی ایم آئی ایم کے پرموک ہمارے ساتھ آج تک پر لائف جڑ رہے ہیں آپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے دونوں کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے لیکن آج سوال اس دیش میں اس بات پر اٹھ رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان ووٹ بینک پولٹکس کے چکر میں نوپور شرما کے بیان کے بعد اس طرح سے ویواد کیا گیا کہ جو علپ سنگکتے ان کے مند میں زبردست زہر ہوا اور اسی کے پرنام سوروب آج اس طرح کی ہتیا کی گئی ہے گلہ ریت کر اس پر آپ کا جواب جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے اس کو سب نے کنڈیم کیا ہے اور سب نے یہی ڈیمانڈ کیا ہے کہ نوپور شرما کو بھارت کے انڈین پینیل کوڈ اور سی آر پی گرفتار ہونا چاہیے اب ان لوگوں نے خانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہتیا کی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کا کنڈیم کیا جائے اس کا کنڈیم کرنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ راجستان کی سرکار ان پر سخت سے سخت کاروائی کرے گی جو انڈین پینل کوڈ میں خانون میں گنجائش ہے ان پر ایکشن لیں گے مگر یہ بولنا کہ جسٹیفائی کرنا ہی غلط ہے میڈم اگر آپ ایسا سوال کریں گے تو پھر کئی لوگوں نے ہتیا کی ہے تو کہ ہم سب کو کہے دیں گے کہ وہ سمودائے کو ذمہ دار کھڑا کر دیں گے نہیں کھڑا کر سکتے نا پر یہ سمجھ نہیں آتا نا ویسی جی کی کس کی بات کا کس پر کیسا اثر ہو رہا ہے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کی پارٹی نے تو صاف کیا لیکن امتیاز جلیل نے کہہ دیا تھا نا کی چوراہے پر ایسے فاسی دینی چاہیے نوپور شرما کو ایسا ہی کئی اور لوگ تھے جو زہر اگل رہے تھے اسی راجستان کے نہیں 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 امتیاز جلیل کا بیان میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انڈین ایکسپریس میں آیا ہے امتیاز جلیل نے کہا کہ بھارت ایک بنا ریپبلک نہیں ہے کوئی اس طرح کوئی کام کرے اور امتیاز جلیل کے بیان آنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ ہماری پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ نوپور شرما کو بھارت کے خانون کے تحت گرفتار ہونا چاہیے اور کوٹ اس کا ایکشن لے گا ہم نے کبھی اس بات کا ڈیمانڈ نہیں کیا ہے اور امتیاز جلیل کی بات آپ دیکھ لیجئے انڈین ایکسپریس میں انہوں نے اس کو واضح کیا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ریڈکلائز ہو رہے ہیں جو ہر سمودائے میں ریڈکلائز لوگ ہیں آپ ان پر واش کریے ان کو دیکھئے یہ شخص یہ جو ریاض ہے اور محمد گوز ہے ریاض نے تو ویڈیو بھی سترہ جون کو بنایا تھا اور ویڈیو دھمکی دی تھی کہ میں ایسا کروں گا یہ جو کنہیہ الال ہے جس کی آج ہتیا کی گئی ہے وہ پولس تخت میں گیا تھا بی جے پی کہہ رہے گے کہ طالبان سٹیٹ بنتا چلا جا رہا ہے راجستان تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں میڈم آپ کو یہ راجستان سرکار کی ناکامی ہے حیدر آباد میں بھی ایک شخص ہے جو نپور شرما کے خلاف کہا کہ اگر ایسا حرکت کریں گے تو میں انام دوں گا وہاں پر تیلنگانہ کے چیف منسٹر نے ہم سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ سر ایکشن لیجئے خانون پر تو فوراں اس شخص پر کیس بک ہوا وہ ابھی بھی جیل میں سڑ رہا ہے تو یہ ایکشن لینا چاہیے تھا جب کوئی ویڈیو بناتا ہے جس ہیدر آباد میں کسی نے ویڈیو بنایا تھا سرکار کا کام تھے ایمیڈیٹلی ایکشن لیتے ہیں اس کو ایرس کرتے ہیں آپ ایٹیم ٹو مرڈر کا کیس لگاتے ہیں تھرٹننگ فائی زیورو سکس آئی پی سی کا لگاتے ہیں یہ تو ان کی ناکامی ہے کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بی جے پی یا کانگرس دیکھیں میڈم میرا ماننا یہ ہے کہ ریڈیکلائزیشن ہر سمودائے میں دیش میں ہو رہا ہے اور اس ریڈیکلائزیشن کو روکنے کے لیے ہم نے پارلیمنٹ میں ڈیمانڈ کیا تھا کہ منسٹر اپ ہوم افیرز میں جو سیل کام کرتا ہے انٹی ریڈیکلائزیشن کا وہ سب پر نظر رکھے وہ نہیں ہو رہا ہے اور آج کے دن تو ہم کو پارٹی سے اٹھنا پڑے گا ان جن لوگوں نے آج ہی ہتیہ کی انہوں نے تو دیش کے پدھان منطری کو تک دھمکی دے دی میں اس کا بھی کنڈیم کرتا ہوں بھئی نریندر موڈی سے ہماری مخالفت ہے زندگی بر رہے گی کیونکہ ہماری ان کے ایڈیالوجی الگ ہے مگر کوئی دھمکی دے گا جان سے مارنے کی یہ تو راجستان کی میں جو انٹیلیجنس کا بیرو ہے ان کو ہال اپ کرنا چاہیے اور سنٹرل انٹیلیجنس کو ہال اپ کرنا چاہیے وہ لوگ کیا کر رہے تھے بھئی آپ کی آئی بی سنٹرل انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے سٹیٹ کی آئی بی کیا کر راجستان کی ان کا تو کام ہے نا ان چیزوں کو منٹر کرنا بھئی ہمارے پاس نیٹ گریڈ ہے یہ سب چیزیں ہیں ٹیکنیکل ونگ ہے وہ لوگ کیا سو رہے تھے اتنا لاکھوں کا اورڑا روپیہ ان کا خرچہ ہوتا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر اویسی صاحب آپ کے مند میں سب سے پہلے کیا آیا کیونکہ دونوں ویڈیو ہی دیکھ رہے ہیں باقاعدہ پورا ویڈیو بنایا ہے اندر جاتے ہوئے مارتے ہوئے سردھڑ سے الگ کرتے ہوئے اور اس کے بعد ہستا ہوا ہتھیار دکھاتا ہوا ویڈیو ایسا ہے نا میڈم کہ جب انسان پر انسانیت ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح کے حرکتیں وہ کرتا ہے ان کو نہ تو دین اسلام کے بارے میں ان کو معلوم اگر ان کو معلوم ہوتا تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ہتھیا کرنا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے اور جب وہ ویڈیو جب آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھو جو کوئی انسان ہوگا اس کو دیکھ کر تکلیف ہوگی نہ کئی ویڈیو ایسے ہیں نا میڈم آپ دیکھیں ہمارے دیش میں پیلو خان کا ویڈیو ہے آپ کے رگبر کا ویڈیو ہے خود راجستان میں آج سے چند سال پہلے ایک 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 بنگولی باستان میں موسیقی